ادعو اللہ سبی ربکہ بالحکمت والموعظت حسنہ وجادل ہم بالمتنی احسن اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں جمع ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اور اللہ تعالی کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر کوئی چلے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا آخری رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اسی طریقے سے ہم مسلمان اب آخری امتی ہیں اب کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال تک لوگوں کو سمجھایا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے حساب سے آیا اور لوگوں کو سمجھایا ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے ناؤ سو سال تک تبلیغ کی عمر کتنی لمبی ملی ہوگی پھر اسی طریقے سے خود علیہ السلام نے تبلیغ کی سالح علیہ السلام نے تبلیغ کی لوگوں کو سمجھایا لوت علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا ایک اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں کے بھی مختلف شکلیں بنتی ہیں کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں فوراں مان جاتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ان کو سمجھانے کے لئے بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں سبر تو کمپل سری ہے اگر ہم اور آپ سبر نہیں کر سکتے تو دعوت کے کام میں نہ آئیں کریں نہیں بائیں گے اس کے لئے سبر بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو صحابے کرام نے آگے بڑھایا اور دنیا کے کونے کونے تک وہ پہنچے مکہ کو چھوڑ دیا مدینہ کو چھوڑ دیا اور وہ لوگ گئے جبکہ کوئی بھی مکہ اور مدینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن دین اسلام کے لئے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے وہ لوگ وہاں تک پہنچے اور لوگوں کو سمجھایا تو یہ کام ایک ایسا کام ہے ایک اللہ کی طرح بلانا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم اور آپ اگر اس میں کچھ بھی کوشش کرتے ہیں ذرا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ حصہ اس میں لیتے ہیں تو بڑے سواب کا کام ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے حساب سے حصہ لے آپ ایک حدیث بہر گھور کریں صحیح مسلم کتاب العیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر انچاس ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای تم میں کا کوئی آدمی اگر برائی دیکھے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر برائی نظر آ رہی ہو تو اس کو روکنے کے تین طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہا فَلْيُغَيُّرْهُ بِيَدِي اپنے ہاتھ سے روک دے اب اپنے ہاتھ سے روکنا یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے بڑا درجہ ہے اب یہ ہوگا کہاں ہاتھ سے روکنا تو آدمی اپنے گھر کے اندر ہاتھ سے روک سکتا ہے لیکن اگر ہم باہر کوشش کریں تو اگر اپنی طاقت ہے اور ہم ذمہ دار ہیں تو باہر بھی برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں بھئی ہم میں سے کسی کو پرسیڈٹ بنا دیا گیا ہے کوئی ذمہ دار بنا دیا گیا ہے تو اگر وہی نہیں روکے گا تو دوسرا کہاں سے روک سکتا ہے ہوتا کیا اس سلسلے میں کہ گھر کے اندر برائی اگر ہو رہی ہے تو وہاں ہم اور آپ خاموش رہتے زیادہ تر بھائی خاموش رہتے لیکن اگر ہمارے بازو میں کوئی غلط کر رہا ہے ہمارے پڑوس میں تو اس کی برائی ہمیں بہت اچھی طرح نظر آتی ہے مثال کے طور پر گھر پہ ٹی وی چل رہی ہے اور اس میں ایسا سیریل آ رہا ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے ہم کو عدھکار حاصل ہے کہ اس سیریل کو ہم بن کر دیں یہ بھی عدھکار حاصل ہے کہ ہم ٹی وی کو ہٹا دیں لیکن یہ ہو تو بہت کم ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کرے لیکن یہ تو حق حاصل ہے کہ بھائی اس بٹن کو گھما دیں اور اس کا نمبر چینج کر دیں اور لوگوں کو منع کریں تو برائی اگر اپنے گھر میں اندر ہو رہی ہے تو ہم اپنے ہاتھ کا استعمال آرامزے کر سکتے ہیں زبان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کا طریقہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہم ہاتھ کا استعمال کہاں کریں زبان کا استعمال کہاں کریں اگر یہ سب ہم سمجھ کے کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی دیکھے آپ اس پہ غور کر لیجئے برائی دیکھے اگر ہم اور آپ دعوت کے کام میں ہیں اور صرف اچھائی کی تبلیغ کر رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو بڑی اچھی بات ہے روزہ رکھو روزہ رکھو روزہ رکھو بڑی اچھی بات ہے حج کرو حج کرو حج کرو بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتانا پڑھے گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتا تو اپنا ٹھکانہ سوچ لے کیا کر رہا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کرو اچھی بات ہے لیکن جو ماباب کی خدمت نہیں کرتا تو اس کی سزا کیا ہے تو سزا بھی لوگوں کو بتلائیے یہاں میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کی اندر عام طور پر ہوتا کیا ہے امام صاحب آتے ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ مسجد کے امام کو ایک سال میں دو سال میں لوگ چین کر دیتے ہیں متولی صاحب چین کر دیتے ہیں کیوں ایک مسجد کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ایک امام صاحب کی ٹریننگ تھی یعنی متولی حضرات بیٹھے ہوئے تھے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک جمعہ تقریر کی جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا ٹھکانہ جاننا میں اگر مر گیا اسے ہی تو وہ امام صاحب کو نکال دیے پھر آئندہ ہفتے دوسرے امام صاحب یہ طے ہوا کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے وہ مت بولیے کیا کیا کرنا ہے وہ بولیے سمجھے باپ بس اب یہ بتاتے رہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت بولیے تو اب وہ امام صاحب ٹکے ہوا ہے حدیث کے اندر کے آیا تمہیں کا کوئی آدمی جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روڑ دے پھر اس کے بعد کہا نہیں تو اپنی زبان کا استعمال کریں بولے ہم اپنے گھر کے اندار آرام سے بول سکتے ہیں بیٹا نماز کھائے نہیں پڑتا بہو دیکھئے اگر آپ نے نماز نہیں پڑنا تو آپ کے ہاتھ کی میں نے روٹی نہیں کھانی بیوی کو بولیے کہ نہیں آپ کے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا تو چلے آئیے آپ کوئی اور کھا لیے یعنی اپنے گھر کے اندر آپ اپنی زبان کا استعمال کر سکتے سختی کر سکتے بیٹا ادھر مجھ جانا بیٹی ادھر مجھ جاؤ وغیرہ وغیرہ جو چیز غلط ہے وہ تو بول سکتے بیٹا چلو نماز پڑھنے بیٹا داڑھی دو رکھ دیکھ تیرے بابا داڑھی رکھے ہوئے تو اس میں ہوتا کیا اکثر آپ دیکھی آپ ایک داڑھی والا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بیگر داڑھی والا ہوتا ہے آپ کو ملے گا اسے چاچا آپ نے اپنے بیٹے کو کہا نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے گا لوگوں کو کیوں وہ ہے اور اپنی بیٹی کو بیگر پر دے کے گھوما رہے ہیں عام جگہ کی میں بات کر رہا ہوں چاچا آپ نے بولا نہیں ایسا بولے نہیں شادی کے پاس صدر جائیں گے یہ کہاں لکھا ہوا جب یہاں نہیں صدر ہے تو شادی کے پاس صدریں گے بیٹے کو اگر ابھی سے آپ نے نہیں بتائیے گا تو آگے صدرے گا بیٹا ٹکھنے کو اوپر رکھنے کا پینڈ پائجاما کچھ بھی کپڑا اگر ہم ہی اور آپ نہیں بولیں گے نہیں ٹوکیں گے تو ہو پائے گا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں ہم زبان کا بھی استعمال کر سکتے اور اپنے ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے زیادہ کچھ کیا نہ تو لگاؤں گا تو اگر ہم اور آپ اپنے بچوں میں سختی نہیں کر پائیں گے اپنے گھر پہ نہیں کر پائیں گے وہاں کوشش نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے دوسری جگہ کوشش ہوگی اپنی ایسے ہو ہی نہیں پائے گی تو اس سرسلے میں کچھ لوگ کیا بولتے کہ مولی صاحب ابھی تیسرا نمبر آ رہا ہے تیسرا نمبر کونسا ہے کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی برائی دیکھے تو دل میں برا جانے تو میرے گھر میں جو برا ہو رہا ہے تو میں دل میں برا جانتا ہوں چلے گا یہ کیسا برا جاننا ہے بھائی ہمارا اور آپ کا لیندین اس کے ساتھ ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن ہمارے طور طریقے سے اس کو لگنا چاہیے کہ وہ غلط کر رہا ہے اگر نہیں لگ رہا ہے تو پلیز یہ برائی سے رکنا نہیں ہوا اس لیے برائی کے سلسلے میں ہمیشہ اپنی حد تک کوشش کرتے رہیے پیارے انداز سے جتنا زیادہ انداز پیارا رہے گا اتنے زیادہ کامیاب ہیں اگر انداز پیارا نہیں ہے تو وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ سامب بھی نہیں مرتا اور ہماری لاتھی ٹھوڑ جاتی ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہا گیا کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنے پیارے انداز سے سمجھاتے تھے کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جاتی تھی اب سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے بہت پیارا انداز مسائل احمد جن نمبر پانچ صفحہ نمبر دوستو پچھپن دوستو چھپن پر دیکھئے حدیثیں آئی ہوئے کہ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایزلی بھی زنا مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے میں غلط کام کروں آپ اجازت دے دیجئے صحابہ کرام نے کہا اللہ توبارے کیا بولا ہے او دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قریب کرو اس کو جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے نہیں اللہ کے رسول ماں تو نہیں چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے آپ دکھئے گا یہ ترتیب ہے سمجھانے کا انداز صحابہ کرام کا انداز کیا تھا اس مسئلے میں سب بلے رہے اللہ توبہ اللہ توبہ غلط کر رہا ہے تو ایسا کوئی اڑ جایا اور کچھ غلط کام کرے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا لیکن جن کا انداز بہت پیارا ہوتا سمجھانے کا وہ بلتے ادھار ہو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کا انداز اس لیے جو دعوت کا کام ہے اس کی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو سمجھ نہیں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو بلے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے پھر اس کا بہن کا نام لیا پھوپی کا نام لیا خالہ کا نام لیا آخر عورتوں ہی کا نام کہہ لیا مرد کا بھی نام لے سکتے تھے تیرا باپ تیرا چاچا تیرے مامو تیرے خالو تیرا پھوپا لیڈی سی کا نام کیوں لیا کیونکہ مرد کے نام پر غیرت نہیں پیدا ہوتی اگر مرد کا نام لیں گے تیرے باپ کا ایسا کوئی نہیں بولتا کیا بولتے ہیں جو لوگ رف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو گالی کس کو دیتے ہیں تیری ماں کا یہ کوئی نہیں بولتا تیرے باپ کا تو ماں کے نام پر جو ہے دل کے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کو لگتا ہے کہ یار میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کرے گا بابا کے ساتھ کوئی غلط کرے تو تھوڑی دیر کے لئے ذرا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ماں کی عزت پر کسی نے حملہ کر دیا بیٹی کی عزت پر حملہ کیا چھوڑے گا ہو بہن کی عزت پر حملہ کیا چھوڑے گا ہو پھوپی ہے خالہ ہے یہ سب جو ایک طور طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالوں کے ذریعے سمجھانے کا سامنے والے کے دماغ میں وہ بات بیٹھ جاتی تھی موسیقی